بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا قنوط سے پہلے تکبیر اور ہاتھ اٹھانے کا حکم محمد آسم صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے ایک وطر کی تیسری رکت میں دعا قنوط سے پہلے تکبیر پڑنا اور ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے کیا یہ واجب ہے یا سنت جناب محمد آسم صاحب وطر کی تیسری رکت میں کوئی بھی دعا وہ واجب ہے واجب کوئی بھی دعا اگر نہیں پڑتے تو جان کر اگر نہیں پڑیں گے تو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی بھولے سے اگر دعا چھوڑ جاتی ہے تو صدد صاحب سے نماز ادا ہو جائے گی اور خاص دعا قنوط پڑنا یہ سنت مؤکدہ ہے یعنی دعا قنوط یاد کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی دعا قنوط نہ بھی پڑے تو کوئی بھی دعا پڑھ لے گا رب اغفرلی بھی کہہ دے گا تو واجب ادا ہو جائے گا لیکن سنت مؤکدہ چھوڑ جائے گی آپ سے اور ہاتھ اٹھانا یعنی تکبیر کہہ کے یہ سنت عمل ہے یہ واجب نہیں ہے اگر سامنے غیبت ہو تو کیا کریں اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے آکے کسی کی مختصر غیبت کر لے مختصر غیبت اور ہمارا ارادہ بھی نہ ہو کہ ہم اس کی غیبت کو سنتے تو کیا ہمیں اس کا گناہ ہوگا اگر ہوگا تو ہم کیا کریں جس سے ہمیں اس سنی ہوئی غیبت کا گناہ نہ ہو فریاد سوری فرہاد صاحب گوجرہ والا دیکھیں جیسے غیبت کرنا حرام ہے غیبت سننا بھی حرام ہے اگر کوئی آپ کے سامنے آکے خام خامنے کسی کی برائی کر رہے تو اس کا سننا بھی جائز نہیں ہے آپ اس کو وہیں محبت کے ساتھ اعتدال کے ساتھ خاموش کرا دیں اور اگر آپ خاموش نہیں کرتے تو بہانہ کر کے کنی کتر آکے نکل جائیں آپ وہاں سے ہاں اگر کسی پہ ظلم زیادتی ہوئی ہے اور وہ اپنے ظلم کو کسی کے سامنے بیان کر رہا ہے تو پھر یہ غیبت میں نہیں آتا لیکن نورمل ہی اگر کوئی خام خامنے کسی کو رسوہ کر رہا ہے غیبت کر رہا ہے تو اس کے سننا ہے اور اس کے اپریشیٹ کرنا اور اس کے بات کو توجہ لگا کے سننا ہے یہ سب چیزیں ناجائز ہیں تو ایسے صورت میں اس کو منع کر دینا چاہیے ورنہ وہاں سے اڑیانا چاہیے السلام علیکم کو شارٹ فارم میں لکھنا یاسر خان اردن سے آج کل سوشل میڈیا پر جب السلام علیکم تحریر طور پر لکھا جاتا ہے تو بس اے ایس لکھ دیتے ہیں اور جواب دینے والا بھی ڈیبلیو ایس لکھ دیتا ہے کیا ایسا کرنا صحیح ہے اس سے سلام ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا یا نہیں دیکھیں سلام میں ایک دعا ہے پروپر لکھنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ یا صرف السلام علیکم یہ پورا لکھنا چاہیے پڑھنا بھی چاہیے لکھنا بھی چاہیے یہ شورٹ فارم میں لکھنا یہ خلاف سنت ہے اس سے سلام کے سنت ادا نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے نجائز ہے لیکن بہرحال سنت کا ثواب اس سے نہیں ملے گا